ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم نے آؤٹڈور لرننگ کی بات کی ہم لرننگ کے اندر بہت سے ایریاز سے لرن کرتے ہیں آج ہم کچھ اور ایریاز ہیں جن کو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے جن سے ہماری لرننگ ہوتی ہے ان میں پہلے نمبر پہ گارڈننگ گارڈننگ سے بھی ایک بچے کی لرننگ ہوتی ہے اگر آپ نے گھر میں چھوٹا سا گارڈن لگایا ہوا ہے اور آپ اس کی دیکھوال کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو اگر اس کے ساتھ انوالو کرتے ہیں یا آپ ایک سکول کے اندر ایک گارڈن لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ اپنے بچوں کو انوالو کرتے ہیں اور انوالو کرنے کے بعد آپ ان کو جب چیزیں بتاتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کی فیزیکل اور ایون سیکلوجیکل ڈیویلمنٹ بھی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ انوالو کرتا ہے اس سے لرن کرتا ہے لرن کرنے کے بعد اس کے بارے میں وہ جانتا ہے جاننے کے بعد اس کے ساتھ اس کے اٹیشمنٹ بھی ہوتی ہے نیچر آئیک بھی ہے اس سے بھی لرننگ ہوتی ہے آپ دیکھیں بچہ جو ہے اس کو اگر ڈسکوری کے لیے آپ چھوڑ دیں اور وہ پلنٹی آف ڈسکوریز اس کو کرنے دیں نیچر سے تو وہ بھی اس کا ایک لرننگ پروسس ہے اس سے بھی وہ لرن کرتا ہے اور جب وہ ایکسپلور کرتا ہے تو ایکسپلور کرنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور اس ایکسائٹمنٹ سے جو ہے نا چاہے وہ لیوز کے بارے میں جان رہا ہو راکس کے بارے میں جان رہا ہو فرارورز کے بارے میں جان رہا ہو تو وہ ایکسائٹمنٹ کے اندر جو ہے نا اس کی جو لرننگ ٹیچنگ لرننگ پروسس ہے اس کے اندر وہ افیکٹیونیس پیدا ہوتی ہے آپ اسی طرح سے آپ کے پاس اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ چاک جمپ سے بھی ان کو سکھا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی گیم ہوتی ہے گیم کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کچھ چاک سے نشان لگا دیتے ہیں نشان لگانے کے بعد اس کے اندر ڈیفرنٹ کلرز لیٹرز اے بی سی دی اور ڈیفرنٹ کلرز ڈال دیتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو جمپ کریں اس نمبر کو دیکھیں اس نمبر کو جمپ کریں اس لیٹر کلر کو سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں آپ دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایک گیم بھی ہے کہ بچے کھیلنے اور گیم کے ساتھ ساتھ ان کی لرننگ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی مقصد تو ہمارا لرننگ ہے اور ٹیچنگ لرننگ پروسس کو ایفیکٹیو بنانے ہے اب اس کی ایفیکٹیو نیاز سے اگر گارڈننگ سے ہوتی ہے تو آپ کو گارڈننگ کے اندر بچے کو انوالف کرنا چاہیے نیچر آئیک سے ہوتی ہے تو اس کے اندر بچے کو انوالف کرنا چاہیے چاک جم سے ہوتا ہے تو آپ وہیں بے چھوٹے سے کلاس روم کے اندر جانا وہ بنا دیں لائنیں لگائیں کلر لگا دیں اور اے بی سی لیٹرز لکھ دیں اس سے بھی اس کی لرننگ ہو جائے گی یا فلاور آرٹسٹ کہ آپ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو جو ہیں آپ گیدر کریں ان کو سم پینٹس دیں کلرز دیں اور کلر کرنے کے بعد جانا ان سے کہیں کہ یا وہ فلاور بنائیں یا وہ فلاور بنانے کے بعد جانا یا فلاور بنے ہوئیں تو اس کے اندر کلر کریں اور ان میں سے جو پھر ماسٹر پیس ڈیکلیر ہوگا اس کو آپ اناؤنس کریں اور اس کی کلیپنگ کروا دیں کسی طریقے سے بھی بچے کو جو ہے نا اس کلیپنگ کروانے سے یا کوئی بھی انٹرنزک مارٹیویشن دینے سے بچے کی ایکسائیٹمنٹ بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بھی ٹیچنگ لرننگ پروسس کو افیکٹیو کر سکتے ہیں اور ہمارا مین ابجیکٹیو جو ہے وہ افیکٹیو نیس کے ہے لرننگ کی افیکٹیو نیس کے اوپر ہے وہ چاہے فلاور آرٹس سے ہو چاہے چاک سے ہو یا چاہے آپ سے گارڈننگ سے کریں جو بہتر سمجھتے ہیں اس کے مطابق اس کو اختیار